بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں عظمت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عظمت نامہ ناظرین آج ہم بات کریں گے کراچی وارٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے حوالے سے اور سیوریج کارپوریشن کے حوالے سے جو بات ہم کر رہے ہیں اس میں ایک شعبہ قائم کیا گیا تھا سابق وزیر پلدیات ناصر حسین شاہ کے دور میں اور یہ جو شعبہ تھا یہ انٹی تیف سیل بنایا گیا تھا جس کا کام یہ تھا کہ یہ اس شعر میں ان لیگل کنیکشن جو وارٹر کے ہیں یا ان لیگل ہائیڈنٹس جو ہیں اس مافیا کے خلاف کام کرے گا اور ان کا کلہ کمہ کرے گا ابھی نگران دور حکومت میں رینجرز کو اختیارات دیے گئے تھے کہ وہ یہ اپریشن ٹیک اپ کرے اور اس کے نتیجے میں تقریباً رینجرز نے دو سو ساٹھ ستر کے قریب مقدمات قائم کیے ہیں اور ان لیگل وارٹر کنیکشن کا خاتمہ کیا ہے اب یہ جتنا بھی دور تھا یہ محمد دلاور کے دور میں یہ سارا اپریشن ہوا وارٹر بورڈ کے ایکزیکٹیو انجینئر ہیں اور ان کو پندرہ دسمبر کو انٹی تیف سیل کے انچارج کے اضافی عدے سے ہٹا دیا گیا پھر اس کے بعد پندرہ دسمبر کو ایکزیکٹیو انجینئر گریڈ اٹھارہ کے زہیر احمد شیخ کو وارٹر بورڈ کے وارٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے انٹی تیف سیل کا انچارج بنایا گیا اور جس دن سے ان کو انچارج بنایا ہے یعنی کہ پندرہ دسمبر سے لے کے اب تک تقریباً تین ماہ ہو چکے ہیں اور ان تین ماہ کے دوران انہوں نے جس دو اپریشن کیے ہیں پانی مافیا کے خلاف اور اس دو اپریشن کے دوران بھی انہوں نے من پسند کروائی کر کے اور ایسے شخص کو اٹھا لیا جس کے پاس جو کنیکشن تھا وہ لیگل کنیکشن تھا اور اس کا جو سمان تھا یہ اٹھا کر کے لائے اس کی بھی ڈیٹیل بتاتے ہیں پندرہ دسمبر کو ان کو انٹی تیف سیل کا انچارج بنایا گیا زہیر احمد شیخ کو اور پھر اس کے بعد ان کو تیئیس فروری کو ایک اور لیٹر نکالا گیا جس لیٹر کے تحت ان کو رینجرز کے اپریشن کے لیے فوکل پرسن بنایا گیا اور ان کو اجازت دی گئی کہ یہ انٹی تیف سیل میں بطور انچارج یہ اپریشن کر سکتے ہیں اور اس لیے رینجرز سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور پولیس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے جب یہ 23 کو لیٹر نکلا تو اس سے تین دن پہلے 20 فروری کو انہوں نے ایک آپریشن کیا سائٹ سوپر ہائیوے کے حدود میں اور سائٹ سوپر ہائیوے کی حدود میں انہوں نے ایک آپریشن کرتے ہوئے حبیب اللہ انٹرپرائزر کا چھے ایج کا ایک لائن نکالی اور بقول حبیب اللہ انٹرپرائزر کے انہوں نے جو وارٹر بورڈ میں ایک درخواست جمع کروای ہے 27 فروری کو سی ایو وارٹر بورڈ کے پاس اور اس درخواست میں انہوں نے لکھا ہے کہ زہیر احم ایکشن لیگل تھا اور اس میں جتنا بھی انہوں نے پائپ یہاں سے اٹھایا ہے اس کو ٹرکوں میں بھر کر جو آپ ہماری سکرین پہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرکوں میں بھر کر کے یہ جو سامان ہے یہ کسی ناملوم مقام پہ انہوں نے منتقل کیا ہے تاکہ یہ اس کو بیچ سکیں جبکہ دوسری سکرین پہ بھی آپ ہمارے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پائپ آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت بڑی بلک تعداد میں یہ وارٹر بورڈ کے کارساز ورکشاپ میں پڑے ہیں جہا وہاں پہ انٹری تھے سیل کا دفتر بھی موجود ہے یہ پائپ وہاں پہ ان کو لانے چاہیے تھے وہاں پہ بقاعدہ سے گیٹ پہ انٹری کرانی چاہیے تھی کہ آج کتنا سامان جہاں پر لے کر کے آئے ہیں جو کہ کچھ بھی انٹری نہیں کروائی گئی اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے یہ کیوروں پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے دوسری طرف یہ ہے کہ وارٹر بورڈ کارساز اس ورکشاپ کے اندر ایک جنرنیٹر لے کر کے آئے جس کی تصویر بھی آپ دے سکتے ہیں یہ جنرنیٹ احمد شیخ نے سودا کر دیا تھا اور پھر وہ بات سامنے آگئی اور اس طرح سے یہ جنرنیٹر اٹھایا گیا اور اٹھا کر کے لے جایا گیا اور پھر اس کے بعد یہ جنرنیٹر واپس رکھ دیا گیا ورنہ یہ اس کو پانچ لاکھ میں بیچ رہے تھے لیکن بات کھل گئی اور یہ نہیں بیچ سکے اب وہ جو پائپ ہے جس کے بارے میں ظاہر ہے ایم ڈی صاحب کے بھی نالج میں آ چکی ہے کہ یہ پائپ وہاں سے جو ریکاور کیا ہے انہوں نے وہ بھی نامعلوم مقام پر منتقل کیا ہے اس کو وارٹ احمد شیخ نے وارٹر بورڈ انٹی تھف سیل سے جو لوگ پیسے لینے دینے کے چکر میں نکالے گئے تھے ان کو واپس بغیر کسی اجازت کے بغیر اپروول کے واپس لائے جن کا لیٹر بھی کوئی نہیں ہے جس میں نسرت ہے جو جواری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ارشاد ہے جو تین سال بقیدہ ایم کیو ایم کے سیٹ اپ میں رہنے کی وجہ سے رینجرز کے پاس بھی رہا ہے ان کی تحویل میں بھی رہا ہے پھر اس کے بعد نقشب ہے ان تینوں لوگوں کو اور اس کے علاوہ دیگر بھی ہیں جس کے حوالے سے آنے والے وقت میں ہم آپ کو بتائیں گے ان تینوں لوگوں کو یہ لے کر کے انٹی تھف سیل میں آ گئے ہیں اور اس کے ذریعے انہوں نے شہر میں اللیگل ہائیڈرنٹس کا ایک دفعہ جال پھر بچھا دیا ہے منگو پیر میں کماری کالونی میں فقیر کالونی میں اس کے ساتھ سائٹ سپر ہائیوے کی عدود میں پھر ارنگی میں کورنگی میں اور ویسٹ کے ارئے میں بہت بڑی تعداد میں انہوں نے تمام ہائیڈرنٹس کو چالو کر دیا ہے اور ابھی تک یہ جو ان کا رینجرز کے فوکل پرسن کا لیٹر نکلا ہے یہ بھی رینجرز اٹھ کوائٹر میں انہوں نے نہیں بھیجا کہ مجھے فوکل پرسن مقرر کیا ہے کیونکہ اگر یہ وہاں پہ بھیج دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی بازگشت شروع ہو جائے گی اور ان کو جواب دینا پڑے گا اور جب سے یہ آئے ہیں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ دلاور کے دور میں بہت زیادہ اپریشن ہوئے دلاور نے اپریشن کیے اور اس کے نتیجے میں دو سو ساٹھ کے قریب آپ اندازہ کریں کتنے بڑے اپریشن میں ان پہ کتنا اپریشن آیا ہوگا لیکن انہوں نے برداشت کیا ہے اور مافیا کے خلاف اپریشن کیا ہے دوسری طرف اب صورتحال یہ ہے کہ جب سے زیر شیخ آئے ہیں تب سے اپریشن بند ہو گئے ہیں جو اپریشن انہوں نے کیا ہے اس کی حالت بھی آپ کے سامنے ہیں کہ اس کی حالت اب کیا ہے اور یہ اجمال کے جنرنیٹر کی بھی کانی آپ کو بتائی اس کے علاوہ بھی ہم دیگر چیزیں آپ کے سامنے وقتن فقتن رکھتے رہیں گے اور آپ کے علم میں کراچی میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ان لیگل ہائ کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بارے